محترم دوست ہیں سینئر ایم سے ہم سب ایک ہی سیاسی مکتب اور اسکول کے جو ہیں طالب علم ہیں ایک ہی فکر اور فلسفے کے لوگ ہیں سنجاوی کے حوالے سے ان کی تشویش بلکل اگ بجانب ہے ہم بلوچستان میں دس پندرہ سال سے کافی سنجاویوں سے گزر گئے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ بلوچستان جب تک ٹریک پہ نہیں آتا ایک سنجاوی نہیں اس بلوچستان میں کئی ایسے سنجاویز ہوں گے دو تک ہوا سنجاوی ہوا کئی ایسی واقعات ہوں گے جب تک بلوچستان ٹریک پہ نہیں آتا ہے یہ ساری ڈسکشن مجھ سے زمرک صاحب نے بھائی ہے ہمارے انہوں نے ایک بات کی ہم بڑی شاہستگی سے ایک آٹھ نو مہینے سے اجلاس چلا رہا ہے اور چلانا بھی چاہتے ہیں نہ یہاں پر آپ لوگوں کو لیکچر مقصود ہے نہ آپ لوگوں کو پڑھانا مقصود ہے نہ آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے مقصود یہ ہے کچھ سار میری بات سنیں میری بات سنیں ازغان صاحب دیکھیں ہم میں نے پہلے ہی جلاس میں کہا تھا کہ حکومتیں یہ ریاست مملکت یہ کچھ انسٹرومنٹ اور ٹھول سے چلتا ہے مینوالز ہیں یہ کہ یہ کانسٹیوشن ہے دوسرا یہ قوائد و زوابط ہے پھر ان کے تحت جا کے امنیچے بہت سے اور کتابیں بناتے ہیں جس میں ایک یہ ہے پی ایس ڈی پی میں نے زمرک صاحب نے پوچھا کہ جب اتنی کمیٹی آئے تو ایک نئی کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کا پیج نمبر پی ایس ڈی پی ابسٹیکٹ 2018-19 اس میں اٹھائیس سیکٹرز ہیں اٹھائیس سیکٹرز ہیں اس میں تمام سیکٹرز شامل ہیں جب یہ پی ایس ڈی پی بنتی ہے یہ اس میں تمام سیکٹرز کا انپوٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے میں بار بار دوبارہ جانا نہیں چاہتے میرے دوست بور ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کہ آپ اس پہ کہ آپ اس پہ کہ آپ اس پہ جو ہے کوٹ کی رولنگ بار بار پڑھتے ہیں میں صرف اپنے دوستوں کی خاطر میں اپنے دوستوں کی خاطر یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے وہ عمل نہیں کریں گے کانسٹیوشن کی کاپی آپ کے سامنے پڑی ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھارہ کول لیں جا کے بنا کے لیں جی دو بندے یہاں سے چلے جائے ان کو جناب والا اس میں اس میں صفحہ نمبر اٹھارہ ہے اس میں عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاہ و بیبوت کا فرو یہ کانسٹیوشن کا آتیکل تیٹی ایٹ ہے یہ بیک بون ہے پرنسپلز آف پولیسیز کا آئین کا جو بنیادی اصول ہیں اس میں آتیکل تیٹی ایٹ ہے کہتا ہے مملکت یعنی حکومت اور مملکت ریاست کیا ہوتی ہے اس کا سیکشن اٹھتیس ہے اس کا علف ہے اس کے تقریباً زے تک جاتا ہے میں باقی نہیں پڑھوں گا صرف علف پڑھوں گا تھوڑی سی اچھی اردو میں ہے میں نے انگلیش والا اسی لیے اگنور کیا علف مملکت عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاہ و بیبوت کا فرو عام آدمی کے میار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار وہ تقسیم کو چند اشخاص کے آتوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر چند اشخاص کے آتوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے اور آجر اور ماجور اور زمیندار اور مزارے کے درمیان عقوق کی منصفانہ تقسیم کی زمانت دے کر بلا لحاظ جنس ذات مذہب یا نصر عوام کی فلاہ و بیبوت کے اصول کی کوشش کرے گی یہ کرکس ہے جو لوگ کانسٹیوشن نہیں جانتے سیاست نہیں جانتے ریاست کے امور نہیں جانتے اور رموز نہیں جانتے جناب والا وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ دب اگوز کرتے ہیں اسی لیے بلوچستان اسی لیے بلوچستان دب اگوز میں میں کسی اس حکومت کو آپ لوگوں کو خدا جانتے ہیں سنا بلوچ صاحب زی پی کا مسئلہ تو میرے خیال سے ہے لوگ یہ پرسو جو ہے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو کاپیز پروائیڈ کر دی جائیں گے کہ انہوں نے کہا اتنے سیکٹرز کی لیے جناب والا یہ بلوچستان میں اس وقت ملٹی ڈیمنشنل کرائیسز ہے اس کو کہتے ہیں کسیر الجہتی بوران اور یہ آپ کی حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے دوبارہ آپ لوگوں کو صاف کر رہا ہوں یہ پیدا کردہ ہے مسلسل غلط حکومتی حکمرانی کی وجہ سے اور یہ اس کو اب درست کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ شروع کی پھر آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ جو کمیٹی بیٹھے گی یہ اٹھائیس سیکٹر کو دیکھے گی یہ بلوچستان میں کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس نے کہا ہے کہ آپ آنے والی منصفانہ تقسیم کو کانسٹیوشن کیاتیکل اتتیز کے تحت صحیح بنانے کے لیے تاکہ آپ کے گوادر سے لے کر جوب تک چمن سے لے کر خران تک واشوک تک ہر جگہ پر جو انسان شہری بستے ہیں ان کو اس جو اماری وسائل کی تقسیم ہے اس سے اس کا برابر کا عصہ ملے رکبہ آبادی غربہ جہالہ تعلیم بیروزگاری یہ لیکچر نہیں ہے یہ ریاست اور سیاست کے رموز ہیں عزقر خان بھائی نے ایک اور بات کی کہ جی آپ کا پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک منٹ بعد دو منٹ برس منٹ کرتا ہے آپ ایک گیٹے کرتے ہیں یہاں پر تمام عراقین اسمبلی برابر ہے یہاں پر کوئی رکن اسمبلی کوئی قرارداد لاتا ہے کوئی تحقیق کرتا ہے کوئی بحث کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے اس میں خدا نہ خواستہ یہ تفریق نہیں ہے آپ اس بنیاد پر تفریق ڈالیں کہ جی کوئی رکن اسمبلی یہاں پر ہم سب کی باعثیت برابر کیے بشمول قائد ایوان کے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو چیف منسٹر بن جاتے ہیں یہاں پر آپ کے اکثریت کے قائد ایوان ہیں ہماری اکثریت کے قائد یہ اپوزیشن ہے آخر میں کوئی سٹیٹمنٹ دے ان کی مرضی دے آپ دیکھیں میں آپ کو اس لیے کہ یہ سیاست میں اگر آپ یہ تفریق لیں گے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کو مشکل پیدا ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خصوصی کمیٹی تین سے چار عراقین اس طرف سے تین چار اس طرف سے یہ پی ایس ڈی پی گئی ایک منٹ سر میں آ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ اس میں بالکل یہ پی ایس ڈی پی گئی ابھی ہے دو تین چار اپریل ہے پندرہ مئی سے ایکسس تو سرینڈر جو ہوگا سارے پیسے واپس آئیں گے ان سے نہ آپ کو ملے گا نہ میں صاف بات بتا رہا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے چار سالوں کے لیے آئین کے آتھیکل اچھتیس کے تحت بلوچستان کو غربت سے جہالت سے بے روزگاری سے پسماندگی سے بوک اور پیاس سے نکالنا ہے اس کے لیے جب تک آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے فارمولا نہیں بنائیں گے ہم عدالت کو جا کے کنونس نہ کرے عوام کو جا کے کنونس نہیں کرے یہ جگڑا رہے گا ہم پہلے بھی عراقین اسمبلی رہے ہیں ہم جگڑے کے لیے لڑائی کے لیے آپ لوگوں کو غلط کہنے کے لیے نہیں آئے ہیں اگر ہم کوئی لیکچر دیتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا ہے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں آپ ہم سے بزرگ ہے کسی موقع پہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے بازی صاحب بیٹھے ہیں ہماری رہنمائی میں دوبارہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں دوبارہ سانا بلوچ صاحب میں بات کر دوں آپ نے جو بات کی اسے مجالے سے خصوصی ہے جو میرے بھائی عزقر ترین صاحب نے کہا کہ خصوصی کمیٹی بنانے کا آپ کو اختیار ہے آپ دو منٹ تشریف رکھیں میں اسی متعلق آپ سے میں اسی متعلق آپ کو میں اسی متعلق آپ کا جواب دیتا ہوں